اسلام علیکم میرا نام لیفرن کمانڈر ریٹائر شواز بلوچ ہے اور میں ایک پائلٹ تھا اور ابھی پریزنٹی میں ایک موٹیویشنل سپیکر ہوں سوشل انٹرپنر ہوں فلانتھرپسٹ ہوں اور ایک کوچ بھی ہوں ایک منٹور بھی ہوں اور میں سی ای او ہوں سکول آف موٹیویشن کا میری زنگی کا سفر میرے ایک خواب سے سٹارٹ ہوا اور وہ خواب یہ تھا کہ میں ایک پائلٹ بننا چاہتا تھا بچپن سے مجھے بلندیوں پہ جانے کا شوق تھا لیکن اس خواب کے راستے میں کچھ ہرڈلز تھے کچھ رکاورٹی تھیں میرے اس وہ رکاورٹییں تھیں میرے تین فیرز مجھے پانی سے ڈل لگتا تھا مجھے بلندیوں سے ڈل لگتا تھا مجھے اندھیرے سے ڈل لگتا تھا جب میں کالج میں گیا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک پوسٹر لگا ہوا ہے اور اس پہ ایک نیبل پائلٹ کی تصویر ہے میں بڑا حیران ہوا کہ یہ نیبل پائلٹ کی تصویر اور نیوی میں بھی پائلٹ ہوتے ہیں وہاں ایک نیوی کی ٹیم آئی اور ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس کے لئے تمہیں نیوی جوائن کرنی پڑی اور اس کے بعد میں نے نیوی جوائن کرنی جب میں پہلے دن نیبل اکیڈوی میں نے جوائن کی وہاں میں گیا تو وہاں پہ سویران غلطی غلط پہمی ہوئی ہے ہمیں تو ہمیں تو سومنگ نہیں آتی اور آپ ہمیں ڈائیونگ بورڈ پہ بھیج رہے ہیں وہاں جب میں اس نے مجھے کہا کہ تم سب سے پہلے جاؤ جب میں اس ڈائیونگ بورڈ پہ کھڑا تھا تو مجھے یاد ہے کہ یہ تو میرا سب سے پہلا فیئر ہے پانی اور اس کو میں آج اگر میں ختم نہیں کروں گا تو یہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور میرے دل میں اس وقت ایک آواز آئی کہ خطر کوٹ پڑا آتش نمرود میں عشق اکل ہے میں بھائی تماشاہ اللہ بھائم بھی اور میں نے جم لگا دی اور اس کے بعد اس فیئر کو ختم کر دیا اور میں ایک نیول آفیسر بن گیا اس کے بعد ٹائم آ گیا کہ میرا جو خواب تھا اس کو میں نے پورا کرنا تھا اور وہ تھا پائلٹ میں نے نیول اویشن جوائن کی وہاں بھی میں جب گیا تو جب میں جب میں ٹیک آف کیا تو مجھے خیال یہی آیا کہ جو ہے اب میں نے اس فیئر کو بھی ختم کرنا ہے کیونکہ یہ میرا فیئر تھا جس کو میں ختم کرنا جا رہا تھا اور وہ تھا وہ لندیوں سے مجھے ڈل رکھتا تھا لیکن اسی وقت مجھے پھر ایک اور آواز آئی میرے دل کی اور یہ آواز میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس کی آتی تھی اور وہ آئی کہ چھپٹنا پلٹنا پلٹ کر چھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ اور اس کے بعد جو ہے میں نے اتنی ٹریننگ کی حالانکہ میرے استاد نے مجھے یہ کہہ دیا کہ بھئی تم نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے پہلے ہی اپنے ٹیک آف پہ مجھے کافی وامیٹنگ بھی ہوئی سارا کچھ ہوا اور اس نے کہا تم پیک اپ کرو لیکن اس کے بعد میں نے اتنی محنت کی اتنی محنت کی کہ میں بیس پائلٹ بن گیا اور ایک اپنے کورس کا بہترین پائلٹ بن گیا اس کے بعد لائف بڑی زبدست گزر رہی تھی ایک نارمال انسان کی زندگی گزار رہا تھا اور آر دفعہ میں یہ کہتا ہوں کہ لائف کچھ ایسی لگ رہی تھی کہ یار یہ جو میں نے اچیومنٹ کرنی تھی وہ تو اب لائف میں کر لی کیا اس کے بعد بھی اب کوئی اچیومنٹ رہ گئی ہے اور لائف کا ایک بڑا خوبصورت جسے کہتے ہیں نا کہ اس کے زندگی کے جو رنگ تھے وہ میرے سامنے تھے میرے پاس دوست تھے کام آدمی کی زندگی گزار رہا تھا میرے پاس پیشن تھا میرا خواب پورا ہو چکا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالی نے میرے لئے کیا رکھا ہوا اور وہی وہ میرا جو تیسرا فیر تھا یعنی کہ مجھے اندھیرے سے ڈل دکتا تھا مجھے ایک دن آنکھوں میں بلارنگ ہوئی اور میں نے لینڈ کیا اور مجھے پتا چلا کہ میری سرجری ہوگی اور جب میں نے سرجری کے بعد آنکھیں کھولی تو ہر طرف اندھیرہ تھا وہ زندگی کا سب سے مشکل لمحہ تھا اس ٹائم پہ مجھے احساس ہوا کہ اب میں اچانک سے میں اس کنڈیشن میں آگئے ہوں اس حالت میں آگئے ہوں کہ اب میں دیکھ نہیں سکوں گا پوری زندگی وہ جو میری زندگی کے پانچ منٹ تھے وہ لمحات تھے وہ سب سے مشکل تھے اس ٹائم پہ ایک جنگ جا رہی تھی میرے دل اور دماغ کے درمیان میرا دل مجھے بڑا موٹیویٹ کر رہا تھا کہ نہیں کچھ نہیں ہوا ہم اس کو اس جو ڈیسیبیلٹی ہوئی ہے جو آنکھیں چلی گئیں یہ اندھیرہ اس کو ہم ختم کر لیں گے لیکن میرا دماغ چونکہ سمارٹ تھا اس ٹائم پہ آپ کو دماغ اور ڈسٹریکٹ کرتا ہے کہ جی سب کچھ ختم ہو گیا لیکن اس وقت پھر مجھے وہ اس آواز نے مجھے بڑا سپورٹ کیا موٹیویٹ کیا تو اس نے اس نے مجھے یہ کہا کہ دشت و دشت ہیں دریابی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے اور گرتے ہیں شہ سوار ہی مدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے جو کھٹنوں کے بل چلے اور یہ آواز میرے والد کی تھی اور یقین کہہ رہے ہیں میں نے پانچ منٹ میڈیسین لیا اور میں نے اس کو اپنی آپ کو حوصلہ دیا کہ اگر میں اب اس ٹائم پہ ٹوٹ جاؤں گا تو میری پوری فیملی ٹوٹ جائے گی میرے دوست ٹوٹ جائیں گے میرے بھائی ٹوٹ جائیں گے اس کے بعد میری زندگی کا ایک نیا سفر سٹارٹ ہوا بسارت سے بصیرت کا سفر میں اس کو کہتا ہوں منظر ماتے لننور اور اس کے بعد میں نے اپنے کپیسٹی بیلڈنگ سٹارٹ کی میں نے ایمیس کیا اس میں گولڈ میڈلیا بینگ فرس ویجولی امپیرد میں یہاں نہیں رکا میں نے آپ کو انٹرنیشنل لیول پر ٹیسٹ کیا پی ایم پی سیٹیفکیشن ایک امریکہ کی ہوتی ہے پی ایم آئی ایوز سے سے میں نے کی وہ میں پاکستان کا پہلا ویجولی امپیرد ہوں جس نے کی اس کے بعد میں نے پرنس ٹو یوکے سے کی اور سوشل انٹرپنورشپ آکسفورڈ انیورسٹی سے کوچنگ اینڈ مینٹورنگ بھی آکسفورڈ انیورسٹی سے ای کامرس ویڈ ویلی امپیرد اور اس طرح کی سیٹیفکیشن میں نے اللہم سے کی میں سمیٹ جیتا ٹوز ماسٹر انٹرنیشنل کا 35 سپیکرز کے درمیان پاکستان میں مجھے پریزیڈنڈ آف پاکستان امتیازی سانت پچھلے سال میں لی اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے سوچا کہ میں نے لوگ کے لئے تو کچھ پیڈنگ کیا یہ ٹائم ہے اپنے جو علم کو امپلیمنٹ کرنے کا اور پھر میں نے چیریٹی پروجیکٹ سٹارٹ کیے اور وہ ایک واقعہ یہ تھا کہ جب میں اپنے والد کے ساتھ ایک کوڑا کرکٹ کے ڈرام پہ گیا اور وہاں پہ بچے چھوٹے تھے جن کے جسم پہ کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے اپنے آپ کو سوچا کہ یار میں نے اتنی برینڈڈ جیکٹ پہنی ہوئی کہ ان بچوں نے کچھ نہیں پہنا ہوا تو میں یہ تو زنگی بھی بلانت ہے یہ ایک سوال میرے اندر کھٹکتا تھا بار بار تو اس وقت پھر میں نے پہلا اپنا زنگی دس سال پہلے یہ چیریٹی پروجیکٹ کیا اور اس میں میں نے چیکٹ جمع کی اور جا کے ان بچوں کو دی یہ میرا ایک پہلا کیک آف تھا ایک پہلا پروجیکٹ تھا اس کے ساتھ یہ سفر بھی تھمہ نہیں یہ سفر چلتا رہا اور میں نے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تھر اور مٹھی میں کوئیں بنوائے ہم نے جو ہیرنگ ایمپیرد ہماری خواتین اور بچے ہیں ان کے لیارٹی سنٹر اور سٹیچنگ یونٹ بنائے ویڈنگ کے پروجیکٹ کیے سٹیچنگ یونٹس ہم نے آلڑی لگایا اس کے ساتھ ہم نے سولر پینرز کے پروجیکٹ کیے ایک گھاؤں کو لٹ کیا اس کے ساتھ ہم نے جو میڈیکل کے پروجیکٹ کیے کیشن سیکٹر میں پروجیکٹ کیے پورٹی ایلیویشن میں پروجیکٹ کیے تو یہ یہ سفر تھمہ نہیں چلتا رہا اس کے ساتھ میں ایک آسہ ملی شاہ کو ملہا انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا وہ میرے ایک دوستوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ آپ ایک موٹیویشن سپیکر بن سکتے ہیں اور لوگوں کو انسپائر کر سکتے ہیں اپنی سٹوری سے تو میں ایک موٹیویشن سپیکر کی ذمہداری میں نے سنبھالی اس کو ایزا ذمہداری لیا اور ہر یونیورسٹی لاہور کی ہر یونیورسٹی اسلام آپ کی اور ادارہ جہاں جہاں میری ایکسس تھی پولیس انجیوز جہاں جہاں میں گیا میں نے اس کو اپنی ذمہداری سمجھی کہ لوگوں کو موٹیویٹ کروں کہ مشکلات اگر آپ کی لائف میں آتی ہیں تو اس کو آپ نے جہاں مردی سے اس کو فیس کرنا ہے اور اس سے ہمت نہیں آنی کیونکہ جب تک آپ اپنے جو در کو اور خوف کو فیس نہیں کریں گے تو آپ اس کو کبھی ختم بھی نہیں کر سکتے آپ اپنی ڈیسیبیلٹی کو جب تک ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو آپ مینیج بھی نہیں کر سکتے تو اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی اور میں نے اب یہ سوچا کہ اب یہ ٹائم ہے ملک کی خدمت ایزے فورسز میں کرنے کے کافی بیچ سال کرنے کے بعد کہ یہ ٹائم ہے کہ اب میں ادارے کو خداحافظ کروں اور ایک نیا ادارہ اپنا بناوں جس کے پلیٹ فارم سے میں اپنے لوگ کی لائف میں ایک تبدیلی لاسکوں ایک چینج لاسکوں ایک پوزٹیف چینج لاسکوں اور ان کی لائف کو چینج کر سکتوں تھرہ موٹیویشن تھرہ انسپریشن تھرہ ٹریننگ اور چاریٹی پروجیکٹس تو اسی سلسلے کی ایک کری تھی سکول موٹیویشن جو میرا خواب تھا جو بھی میں نے لانچ کی ہے اور اس پلیٹ فارم سے ہم یوٹھ امپورمنٹ ٹرانسجنڈر امپورمنٹ ڈیسیبل امپورمنٹ کو میں لے کے آ رہا ہوں اور وومن امپورمنٹ کو اس کے ساتھ ہم لیڈرشپ کی ٹریننگ بھی کرائیں گے ٹیم ویلڈنگ کی ٹریننگ اور سکل انہیسمنٹ اس کے ساتھ 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 سی ایس ایس پروجیکٹس بھی ہم کریں گے اور سب سے بڑی اچھی بات اس میں ہم لے کے آ رہے ہیں ہم اولمپکس ٹریننگ ونگ ہم نے بنایا ہے کہ پندرہ سے بیس بچوں کو ہم اولمپکس کے لیے ہم ٹرین کریں گے اور تاکہ پندرہ سے بیس میڈلز کے لیے ہم ایک ینگ بچے ٹرین کریں جو پاکستان کو پریزنٹ کر سکیں اولمپکس کے لیول اولمپکس کے پلیٹ فارم پہ تو یہ میرا ایک خواب تھا جو ایک انشاءاللہ میری دریم پروجیکٹ ہے جس کو میں لے کے چل رہا ہوں سکول آنچنگ ہو سکیے آخر میں میں لوگوں کو یہی کہوں گا کہ اپنی لائف میں اگر آپ کی اندھیرہ ہے تو اس کو اجالے سے ختم کریں سکتونے خطو رہا ہے اگر آپ آپ سکتونے جو رہا ہے آپ دنیا آپ